شیعہ پیلاح کے آنے آپ کی کتابوں سے حوال دینے ہیں اور آپ انکا defend کرتے ہیں آپ کے ابھی اصطاع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زانی کہہ رہتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گصاف نہیں ہے ابھی آپ کے اصطاع جییی کہتے تھےougی وہ نہیں مان رہے تھے قرآن کے آیت نہیں ہمانتے ,ھbowاباکر ,عبداللہ بن عباس کے اقوال نہیں مانتے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستجیب اللہ صلاح کرتے تھے تم کیوں نہیں مانتے جس بات پہ اجماع ہے امت کا اور جس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ منافق پر مسلم اسلام کے حکام جاری ہوتے ہیں اس کو کیوں نہیں مانتے پھر آگیا بھئی اور اپنے شیف صاحب کو اٹھاؤ یہاں سے کہے کہ بات کرو نہ اور قرآن کی آیت بھی گڑی ہوئی ہے بحاری بھی گڑی ہوئی ہے بحاری میں لکھا ہے میں نے دکھا دیا کہ آئیش آف صاحب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا نکاح نہیں ختم عبداللہ نے دشمنی کرنے سے اس پر کفر کا احکام نازل نہیں ہوئے ایک اور بتاؤں ایک اور میں مسلم سے ان دونوں کا کفر ثابت کروں یہ کتاب مسلم صحیح مسلم دیکھ لو بھائی مولی صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دشمنی کرے عذیت کرے انہ الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعدہ لہم عذابا مہینہ اس کے مطلق کیا کہیں گے صحیح مسلم شاب دار الفکر کتاب الطلاق باب فی الالہ وعتزال النساء حدثنی عمر بن الخطاب لما اعتزل نبی اللہ نساء صلی اللہ علیہ وسلم دخلتو على عائشہ فقلتو یا بنت عبی بکر میں عائشہ کے پاس گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عورتوں سے دوری اختیار کی تھی تو میں نے کہا یا بنت عبی بکر عبو بکر کے بیٹی قد ابلغ من شأنکی ان تُعذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیرے یہ حالت ہے اب کہ تُو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت کرنا شروع کر دی ہے تُو نے عذیت کرتی ہو پیغمبر کو تو عائشہ نے نہیں کہا کہ میں عذیت نہیں کرتی یہ کون کہہ رہا ہے عمر عائشہ سے پوچھ رہی ہے اس کو ڈانٹ رہی ہے کہا کہ مالی و مالک ابن الخطاب علیکہ بی عیبتک ابن الخطاب تجھے کیا ہے مجھ سے کیا کام ہے جاو اپنی بیٹی کا فکر کرو اپنی بیٹی کا فکر کرو کیا عمر ابن الخطاب جھوٹ کہہ رہے تھے کہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عذیت کیا ہے یا سچ کہہ رہتے ہیں اگر جھوٹ کہہ رہتے ہیں تو پھر عمر کی امامت ختم اگر سچ کہہ رہتے ہیں تو پھر عائشہ کے متعلقیہ ثابت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عذیت کرے وہ اللہ کی عذیت کرتا ہے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی آخرت میں بھی لعنت کی اور ان کے لئے عذاب مہین اللہ نے مہیا کیا شیخ صاحب بولیں کیا بولنا چاہتے ہیں دیکھو میرے پاس میں نے دعا ساری باتوں کا دور چوڑ ہے اس کا جواب دے دیں اس کے بعد میں اپنا موقع شروع کروں گا پہلی میرے پاس کتاب کھلی گیت اس کا نام ہے دیکھنے والا خود شیعہ ہے اس میں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا کہ آپ کا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہ کے بارے میں کیا موقف ہے عردو عربی میں پڑھے عربی میں پڑھے فصول محمد محمد عربی کتاب ہے عربی مطن پڑھے عربی مطن پڑھو بھائی عربی مطن پڑھو عربی پڑھنا کیا ہوگے دیکھو سب سب سے ہی پڑھو نا تبارہ مطن پڑھو سب پڑھو تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ کیا عدیث کیا ہے سب پڑھو عربی میں پورا پڑھو جلد کیا ہے اس فصول محمد کونسی جلد ہے کونسی صفحہ ہے یہ جلد صفحہ نمبر بھی بتاؤ جلد نمبر ایک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر صفحہ نمبر صفحہ نمبر بغیر اس کے ہم ویریفائی نہیں کر سکتے صفحہ نمبر بتائیں گے چلے مطن پڑھو آہستہ آہستہ پڑھو بھئی آہستہ 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 پڑھو آہستہ ایک ایک پڑھو قال علیوان علیہ السلام ہاں صداقت وَاللَّهِ مَا کَانَا بَيْنِ وَبَيْنِهَا اِلَّا دَاقَوَ اَنَّهَا لَزَوْجَةُ لَفَوْجَةُ النَّبِ جِن صلی اللہ علیہ السلام فِن دنیا وَالْآخِرَةِ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہار دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہیں آخر میں بھی نبی کی بیوی ہیں اور جو منافقہ ہوئے مردددہ ہو وہ تمہارا کی چلو فتو مانتے ہوئے لیکن وہ آخر نبی کی بیوی نہیں بن سکتی اور یہ ایک تمہاری کتاب ہے جس کا نام ہے مجمال فضائر ایک منٹ ایک منٹ فصول محمد میں آپ کہاں سے پڑ رہے ہیں بھئی آپ کہاں سے پڑ رہے ہیں اگر فصول محمد سے پڑ رہے ہیں تو صفحہ نمبر بتاؤ میں کول کے دیکھ لوں گا کہ بھئی عدیث کیا ہے کہاں سے پڑ رہے ہیں آپ آپ کہاں آپ فصول محمد سے پیچھے والے صفحہ دیکھو نا پیچھے والے صفحہ میں کچھ ہوگا نا پیچھے والے میں تو شو ہو جائے گا نا حضرت عشب صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مطلعے کے ایک بات میں بھی دوری چکر دیتا ہوں آپ ختم ہو گیا نا آپ ختم ہو گیا آپ ختم ہو گیا بھئی آپ دوسرے کو بات کرنے دوں آپ فصول محمد کہاں سے پڑھ رہا ہیں بھئی فصول محمد کہاں سے پڑھ رہا ہیں یا ایسے پتہ نہیں کیسے واتس اپ گروپ سے پڑھ رہا ہیں بتاؤ نا صحیح بتاؤ ابانداری سے بتاؤ کہاں سے پڑھ رہا ہے لیپ ٹاپ پر لیپ ٹاپ سانے پڑھ رہا ہے لیپ ٹاپ میں وہ کہاں سے پڑھ رہا ہے کوئی فورم ہے کوئی چیٹ گروپ ہے کہاں سے پڑھ رہا ہے کوئی واقعا کتاب سامنے ہے کتاب سامنے اگر ہے دیکھو یہ میرے پاس فصول محمد یہ فصول محمد فی معرفت العیمہ یہ جل نمبر ایک ہے لیکن آپ مجھے صفحہ نمبر بتائیں میں نکال دوں گا بھئی کہ اس میں کیا ہے اور یہ بھی فصول محمد یہ ایشیوں کی کتاب نہیں ہے یہ علی ابن محمد ابن احمد المالکی المکی اس کی کتاب ہے بھئی یہ کوئی یہ تو ان کی کتاب ہے نا یہ مخالفین کی کتاب ہے لیکن اس نے اہل بھائی تعلیم اسلام کی شان میں لکھی ہے مالکی عالم اس کا مالکی ہے موٹی محلی فضائل ہے یہ محلیف کون ہے مجھوال فضائل کا الفصول محمد ابن سباغ مالکی کے کتاب ہے وہ شیعہ نہیں ہے وہ مالکی مذہب کا مجمع الفضائل کس کے کتاب ہے شیخ صاحب مولی صاحب مجمع الفضائل کس کے کتاب ہے مجمع الفضائل ابن شہر آشوب کی اس میں کہاں لکھا ہے یہ آپ کہاں سے پڑ رہے ہیں مجمع الفضائل آپ کے پاس ہے مجمع الفضائل بہرحال میرے پاس نہیں ہے میں نے آج تک ابن شہر آشوب کا یہ کتاب کا نہیں سنا ہے بہرحال میں نہیں جانتا ہوں ان کے سب کتابوں کو نہیں جانتا ہے یہ واقعا ان سے اس کی کتاب ہے آپ جو مشہور ہے کتاب المناقب ابن شہر آشوب کی آپ جو حوالے پیش کر رہے ہیں ابھی دیکھو مناقب ابن شہر آشوب وہ شیعہ کتاب سے یہ ہو گئی ہے تو یہ بھی لیکن چلے اس کو نہیں مار گئے کیونکہ کتنا منسوس ہے چلوں مان جاتی ہیں لیکن آنگی تو باتیں ہوں سارے کے سارے شیعہ کتاب کی ہی ہوں گی اس میں بہرحال میرے پیش کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ مناقب ابن شہر آشوب ابن شہر آشوب کی کوئی وہ کتاب ہے مجمع الفضائل ہے بھی کی نہیں دیکھ رو مجمع الفضائل ہے مجھے تو اس کے ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس کی جو کتابوں کے لسٹ ہے اس میں مجمع الفضائل نظر نہیں آپ شاید ہے اسے جھوٹ کہہ رہا ہوں سچی بات بتاؤ مجمع الفضائل کہاں سے پڑ رہے ہو بولا تو ہے چیز نمبر حصہ ایک ہی جے دو حصہ حصہ نمبر دو سفر نمبر ایک ساس سنتالیس ہے مجمع الفضائل ہاں مجمع الفضائل یہ مناقب بن شہر آشوب کا ترجمہ اردو زبان میں ہے اس کا نام مرج اردو کتابیں نہیں آتے نا میں عربی کتابیں پڑھتا ہوں تو اس کو اردو میں ترجمہ کر کے اس کا نام مناقب آپ نے امامہ لگا ہے اتنا بڑا اردو ترجمہ پڑھتے ہو اتنا پگڑی لگا کے اردو ترجمہ پڑھتے ہو